بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپیشل چٹکھارے دار ریسپی جسے بناتے بناتے ہی آپ کے مو سے پانی آنے لگ جائے گا اور آپ سے صبر بلکل بھی نہیں ہوگا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی اور چٹکھارے دار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور چٹکھارے دار ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہے خوبصورت اور بالکل تازہ امرود اور امرود آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ نہ بہت زیادہ پکے ہوئے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کچھے ہوں کیونکہ یہ ریسپی بہت زیادہ کچھے امرود سے خراب ہو جاتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پکے ہوئے امرود کی بنتی ہے امرود کو پہلے آپ لوگوں نے اچھے سے واش کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کی یہ والی سائیڈ اتارنی ہے جب یہ دونوں سائیڈیں اتر جائیں تو پھر اس کی زبردستی ہم کٹنگ کر لیں گے امرود کی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پہ زبردستی کٹنگ آپ لوگوں نے ذرا اس کی احتیاط سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے اتنے پیسیز اس کے کٹ کرنے ہیں کہ آپ ایزیلی اس کی بائٹ لے سکے ٹھیک ہے پہلے ہم نے آپ کے سامنے لمبائی میں کٹ کیا اور اب بائٹ سائز میں ہم اسے کٹ کر لیں گے امرود کی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پہ زبردستی الحمدللہ کٹنگ تو اس کو اب ہم ڈال دیتے ہیں ایک باؤل میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک بہت خوبصورت کلر کا اس میں اورنج اور اچھے سے اس کو ہم نیچوڑ دیں گے اس کی سوز دیکھئے گا بہت کمال کی تیار ہوتی دوسرا بھی یہاں پہ نیچوڑ دیتے ہیں اور ابھی سے یہاں دیکھ سکتے ہیں موں میں پانی آنے لگ گیا ابھی اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جائیں گی ویڈیو کو سکپ مت کریے گا لاس تک دیکھئے گا ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ جی دوسرا چمچ یہ آگی جی ہمارے پاس ڈی ٹیبل سپون کے قریب یہ املی کی کھٹی میٹھی سی چٹنی ہے اس کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہو تو مجھے ضرور آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بندانا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ذاتے ضرور شیئر کروں گی ون فو ٹی سپون ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور ون فو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں کالا نمک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ آپ اور کوئی سپائسز بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس لیے نہیں اس میں کوئی صرف مرچ وغیرہ ڈالی کیونکہ املی کی ساوس میں بہت زیادہ سپائسز ہیں اس لیے میں نے اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کیے لیں جی امروچ چاٹ کی زبردستی یہاں پہ مکسنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ساوس اس میں کتنی زیادہ ہے اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ زبردست سے تھنڈے بھی ہو جائیں اور پھر فائنلو کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں سے ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ریسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہویا فائنلو کو مصمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹ پٹی شاندار قسم کی امروچ چاٹ جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار ایکسٹرا ٹیسٹ کے لیے ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنگل کر دیں گے یہ بہت شاندار سی بن کے تیار ہوتی ہے امروچ بازار میں بہت زیادہ بہت خوبصورت اور بہت تازے تازے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے لا کے ایک بار ضروری اس چاٹ کو اپنے گھر پہ ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو ضروری سمروچ چاٹ کی ریسپی کو اس بار ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ سب کی بہت زیادہ فیورٹ ہو جانے والی ہے میں آپ کو اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی چٹ پٹی سی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ